ارمان الرحیم بھی اس کو دیل کرتا ہے زیادہ جو ہے وہ بیسکلی چلتا ہے محمد اللہ محمد اللہ کا چپٹر نمبر سولہ ہے اس کے مطابق ہم انشاءاللہ اس کو آج ڈسکس کریں گے طلاق کی سب سے پہلے میں دیفینیشن بیان کروں ہر بندہ ایسے جانتا ہے طلاق وہ ہے کہ جس کے مطابق رشتہ ازدواج ختم ہونے کا نام طلاق ہے یعنی جس کے ذریعے رشتہ ازدواج ختم کر دیا جائے اس فیل کو طلاق کہتے ہیں اس کی شریح حیثیت کیا ہے شریح حیثیت اس کی یہ ہے کہ حلال کاموں میں سب سے ناپسندیدہ ترین اگر وہ فیل ہے تو وہ طلاق ہے طلاق کو ناپسندیدہ ترین فیل کرا دیا گیا ہے اسے کوشش کرنی چاہیے کہ یہ فیل نہ ہو لیکن انتہائی مجبوری کے حالت میں کہ جب میع بیوی کے درمیان خدا حدود کے اندر نباہ ناممکن ہو جائے تو پھر علیتگی بذریہ طلاق ہو سکتی ہے یعنی کہ رشتہ ازدواج ختم کرنے کے لیے اگر کوئی کام کرنا پڑتا ہے تو وہ طلاق ہے طلاق کے ذریعے رشتہ ازدواج ختم کیا جا سکتا ہے طلاق دینے کے طریقے ہیں رشتہ ازدواج کی علیتگی اس کے خاتمے کے کچھ طریقے کار ہیں طلاق دینے کے جیسے مثال کے طور پر شہر ہے وہ طلاق اپنے طور پر دے سکتا ہے غصے میں آ کر سو سمجھ کر جیسے بھی صورت ہو ایک تو صورت یہ ہوگی کہ شہر اپنے طور پر بیوی گو طلاق دے سکتا ہے اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ میاں بیوی کی باہمی رضا مندی سے بھی طلاق ہوتی ہے طلاق دوستو تحریری بھی ہو سکتی ہے زبانی بھی ہو سکتی ہے اور اسی طرح ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ بیوی شہر کے روئیہ سے تانگ آ جائے یا کوئی بھی ریزن ہو اور وہ شہر سے مطالبہ کرے شہر طلاق نہ دے اور حالات ایسے ہو جائیں کہ بیوی شہر کے ساتھ گزارہ نہ کر سکتی ہو تو اس صورت میں شریعت نے بیوی کو اختیار دیا ہے کہ وہ قاضی کی کورٹ میں جا کر خلا کا دعویہ دائر کر کے خلا کی بگری حاصل کر سکتی ہے اور اس طریقے سے بھی یہ طلاق واقع ہو جاتی ہے اور رشتہ ازواج ختم ہو جاتا ہے طلاق کی دوستو اقسام ہیں ایک قسم تو ہے طلاق احسن جس کو طلاق سنب بھی کہا جاتا ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے اس کا طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ ہر ماہ بعد جب عورت ناپاکی کی حالت سے نکل جائے پاکی کی حالت میں آ جائے اس رائم اس کو طلاق دی جائے اور ہر ماہ ٹھہرے ٹھہر کے طلاق دی جائے اس میں بھی یقین ایک مسئلیت یہ ہے کہ جلد بازی میں طلاق دینے کی بجائے سوچ سمجھ کر ہر ماہ بعد ایک طلاق دی جائے کہ ممکن ہے کچھ سمجھ آ جائے اور اللہ شعور دے دے ہدایت دے دے اور رشتہ ازدواج ختم ہونے سے بج جائے اس کا یہ ایک مسئلیت ہو سکتی ہے مزید مسئلیت اللہ بہتر جانتے جو بھی ہوں لیکن بہتر طریقہ یہی ہے اسی لئے اس کو طلاق سنت بھی کہا جاتا ہے طلاق احسن بھی کہا جاتا ہے کہ ہر ماہ بعد توہر کی حالت میں یعنی پاکی کی حالت میں عورت کو طلاق دی جائے یہ طلاق احسن جو ہے اس میں میاں بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم رہتے ہیں یعنی کہ میاں بیوی کٹے رہتے ہو ازدواجی تعلقات بھی ان کے درمیان قائم دائم ہو اور پھر ہر ماہ بعد طلاق وہ شہر دیتا رہے یہ ہے طلاق احسن طلاق سنت بھی اس کو کہتے ہیں اور ایک دوسرا طریقہ ہے طلاق حسن پہلا ہو گیا طلاق احسن اب دوسرا جو طریقہ میں بیان کر رہا ہوں وہ ہے طلاق حسن دوستو وہ بھی طلاق ہر ماہ بعد ہی ہوتی ہے اس کو بھی آپ طلاق سنت کی ہی ایک قسم کہہ سکتے ہیں اس میں بھی ہر ماہ بعد یعنی کم از کم ایک ماہ کا وقفہ ہوگا ایک ماہ سے زیادہ کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ایک ماہ سے کم کا وقت نہیں ہوگا وقفہ نہیں ہوگا ہر طلاق کے درمیان اس میں ایسا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی ہے چاہے بیوی شوہر کے گھر میں رہائش پذیر ہو یا ناچاکی ہو کر بیوی شوہر کا گھر چھوڑ کر جا چکی ہو اس صورت میں چونکہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں رہتے ایسی صورت میں شوہر اگر ہر ماہ بعد طلاق دیتا ہے بیوی کو کہ جب بیوی پاکی ہی حالت میں ہو حیز اس کی حالت سے باہر نکل آئے یا غسل کر کے پاک ہو جائے اس کو وہ طہر کہا جاتا ہے طہر کی حالت پاکی کی حالت تو اس صورت میں ہر ماہ بعد یا ایک ماہ سے زیادہ قائم گزر جائے کہ جب ازدواجی تعلقات قائم نہ ہو ایسی طلاق کو طلاق حسن کہا جائے گا دوستو ایک طلاق ہوتی ہے تیسری قسم ہوتی ہے طلاق بدد اس کو طلاق بائیں بھی کہا جاتا ہے طلاق غیر رجی بھی کہا جاتا ہے طلاق ناقابل تنصیخ بھی کہا جاتا ہے اور ایسی طلاق ہوتی ہے کہ ایک ہی وقت میں شہر بیوی کو تین طلاقیں دے کے فارق کر دیتا ہے مثال کے طور پر کہہ دیا میں طلاق 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 دیتا ہوں پھر دوسری بار ریپیٹ کر دے پھر تیسری بار بھی کہہ دے ایک ہی نشیست میں طلاقیں دے دینا یہ طلاق بدد کہلاتا ہے طلاق بائیں ہے ایسی طلاق کو ناپسندیدہ قرار دیا گیا ایسی طلاق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو ایک ہی نشیست میں طلاق دے دیں تینوں طلاقیں دے دیں تو وہ تین طلاق دینے پر طلاق ناقابل تنصیخ قرار پاتی ہے ایسی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا البتہ میاں بیوی کے درمیان دوبارہ شادی ری میریج ہو سکتی ہے اس کا میں علیہ دا ٹاپک ہے وہ علیہ دا میں بیان کروں گا حلالے کے بارے میں وہ الگ پروگرام میں انشاءاللہ کروں گا کیونکہ وہ ڈیٹیل سے آپ کو بتانا ضروری ہوگا لیکن یہاں اتنا کہہ دیں افیلحال میں مختصر طور پر آپ کو بتاؤں گا کہ طلاق کے بدت میں یعنی جو طلاق کے بائین ہے اس میں تین بار ایک نشیست میں طلاق 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 کہہ دینے سے طلاق فائنل ہو جائے گی لیکن یہ تین ماہ جو ہیں نوے دن کا عدد کا پیریٹ بھی گزارنا ضروری ہوگا اور ایسی طلاق کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ طلاق عورت ناپاکی کی حالت میں ہو تب بھی وہ ہو جاتی ہیں اور اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ایسا شخص جو طلاق دے گا وہ دنے گار ہوگا اسی طرح محمد اللہ کی دفعہ تین سو پندرہ میں جبری طلاق کا بھی ذکر ہے جبری طلاق یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص نشا کی حالت میں ہو یا اس پہ پریشر ڈالا جائے بائی فورس کسی طریقے سے اس کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں تو ایسی طلاق جو ہوتی ہے وہ جبری طلاق کہلاتی ہے اور ایسی صورت اس کی جو شرح حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ جب زبان سے طلاق لفظ نکل گیا یا تحریری طور پر اس نے لکھ دیا چاہے پریشر میں آکے دے چاہے اپنی رضا مندی سے دے تو طلاق ہو جاتی ہے اب آج ہیں رجوع کرنے پر کہ رجوع کیسے ہوتا ہے دوستو رجوع ہوتا ہے طلاق سنت میں اور طلاق احسن میں بھی ہو جاتا ہے اس لئے یہ ہوتا ہے کہ تیسری طلاق دینے سے پہلے میاں بیوی ایک دوسر سے رجوع کر سکتے ہیں اور رشتہ بہار رہ سکتا ہے طلاق ناقابل تنصیق نہیں رہتی اور جب طلاق تین بار ہو جائے تیسری طلاق سنت یا طلاق احسن یا حسن جو بھی ہوتی ہیں جب تیسری بار طلاق دے دیں تیسرے ماں میں جا کے اس ٹائم یہ طلاق ناقابل تنصیق ہو جاتی ہے اور رجوع کا جو حق ہے راستہ وہ نہیں رہتا رجوع کا جو طریقہ ہے اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ خامن زبانی طور پر یعنی کہ طلاق فائنل ہونے سے پہلے پہلے تیسری طلاق سے پہلے پہلے خامن زبانی طور پر صلاح کے اظہار کر دے وہ کہہ دے ٹھیک ہے میں طلاق واپس دے رہا میں آپ سے صلاح کرتا ہوں اس صور میں دوستو یاد رکھیں دو طلاقے تو ہو چکے ہوتی ہیں وہ قائم رہیں گی البتہ میہ بیوی کا رشتہ اظہار وہ وہاں رہے گا ان کی صلاح ہو جائے گی اور کسی بھی ٹائم جا کے چاہے دو سال بار سال بار چھ ماہ بار شہر جب طلاق دے گا تو وہ تیسری طلاق قرار پائے گی اور پھر رشتہ اظہار ختم ہو جائے گا رجوع کا جو دوسرا طریقہ ہے ایک تو زمانی طور پر کہہ دینا ہے کہ ہمارے رسولہ ہو گئی دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میہ بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوتے ہیں ازدواجی تعلقات قائم ہو جائیں تیسری طلاق کہنے سے پہلے پہلے تو بھی رجوع ہو جاتا ہے اور میہ بیوی کا رشتہ جو ہے وہ بہاب رہتا ہے اسی طرح دوستو محمد اللہ کی سیکشن تین سو چودہ کے مطابق طلاق کے اختیار کی منتقلی کا بھی ذکر ہے شوہر اپنے طلاق کا جو اختیار ہے وہ بیوی کو منتقل کر سکتا ہے جب میہ بیوی کے یہ رشتہ قائم ہوتا ہے نکاہ ہوتا ہے تو نکاہ نامے میں بھی ایک کالو موجود ہوتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے کہ کیا بیوی کو طلاق کا حق دیا گیا عموما ہمارے معاشرے میں مور دن نائنٹی نائن پرسنٹ بلکہ تقریبا سو پرسنٹ بیوی کو طلاق کا حق نہیں دیا جاتا صرف شوہر کو ہی طلاق کا حق دیا جاتا ہے اور چونکہ نکاہ جو ہوتا ہے ایک سیول کونٹریکٹ ہے اور اس میں جو آپس میں باہمی طور پر تیب آ جاتا ہے اس کے مطابق معاملہ چلتا ہے جب نکاہ میں اگر بیوی کو طلاق کا اختیار دیا جائے تو پھر بیوی کے پاس بھی اختیار ہوتا ہے کہ وہ طلاق شوہر کو دے سکتی ہے اور اسی طرح طلاق کا جو حق ہے شوہر کسی دیگر شخص کو بھی منتقل کر سکتا ہے ایکارڈنگ ٹو سیکشن تین سو چودہ تین سو چودہ کی مطابق ایک تو بیوی کے اختیار دیا جا سکتا ہے اور دوسرا طلاق دینے کا حق کسی دیگر شخص کو بھی آرز یا مستقل دور پر شوہر دے سکتا ہے کہ جی میں اپنا اختیار فلان شخص کو دیتا ہوں اور وہ فلان شخص کہے گا تو وہ طلاق ہو جائے گی یہ بھی محمدل نام ایک راستہ موجود ہے دفعہ تین سو بارہ کے مطابق طلاق کب ناقابل تنصیغ قرار پائے گی اس کا ذکر ہے طلاق ناقابل تنصیغ ہو جائے گی یعنی کہ قابل تنصیغ نے رجوع کا حق نہیں رہتا جب طلاق فائنل ہو جائے گی اس کو اس میننگ میں بھی آپ لے سکتے ہیں نمبر وام اس کی صورت ہے طلاق احسن میں جب عدد کا پیریڈ گزر جانے پر طلاق تین ہوگی عدد کا پیریڈ گزر گیا طلاق ناقابل تنصیغ قرار پائے گی اسی طرح طلاق حسن میں ازدواجی تعلقات منتقہ ہوں اور تیسرے ماہ میں تیسری طلاق دینے پر ہی طلاق فائنل ہو جائے گی اب یہ تھوڑا سا فرق آپ سمجھ لیں طلاق احسن میں اور طلاق حسن میں طلاق حسن میں جب میاں بیوی کے ماں بین ازدواجی تعلقات قائم رہتے ہوں اس دوران شہر طلاقیں دیتا ہوں اس صورت میں تیسری طلاق دینے کے بعد نو ماہ کا عدد کا پیریڈ ہے عدد کا پیریڈ کمپلیٹ ہونے سے پہلے پہلے صورت ہو سکتی ہے البتہ طلاق حسن میں جب ازدواجی تعلقات منتقہ ہوں اس صورت میں تیسری طلاق یعنی تیسرے ماہ تیسری طلاق دینے پر ہی ازدواجی تعلقات چونکہ نہیں ہوتے تیسری طلاق دینے پر ہی طلاق فائنل ہو جاتی ہے اور رجوع کا حق نہیں رہتا تیسرا یہ ہوتا ہے طلاق بدت جو ہوتی ہے میں نے جیسے پہلے ارز کیا طلاق بدت میں ایک ہی نشیس میں جب تین طلاقی دی جاتی ہیں طلاق 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 یہ ایسا کہہ دینے سے ہی طلاق نہ قابل تنصیر یعنی فائنل ہو جاتی موقع پر ہی اور اس میں اگر یہ تو ہو گیا ہے شہر جو طلاقے دیتا ہے ایک صورت میں نے بیان کی کہ جب عورت نے اگر طلاق لینے ہو شہر سے تنگ آ چکی ہو کوئی راستہ نہ ہو زندگی گزارنے کا اور اس سے پہلے کہ عورت خودکشی کے بارے میں سوچے اپنے آپ کو یہ شہر کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچے تو بہتر یہ ہے کہ اگر شہر طلاق نہیں دیتا تو وہ عدالت میں جا کر فیملی کوٹ میں پچھلے وقتوں میں قاضی کی عدالت کہا جاتا تھا آج کل فیملی کوٹ ہے مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 کے مطابق وہ خولہ کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اس کے مطابق یہ ہوتا ہے گراؤنڈ ہیں خولہ کے جو کہ بیان کیے گئے ہیں محمد اللہ کے سیکشن 317 میں بھی بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق یہ ہو سکتا ہے شہر اگر ظلم کرتا ہو تو وہ بیوی طلاق لے سکتی ہے خولہ کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اگر وہ خرچہ ادانہ کر رہا ہو ذمہ داریاں اپنی پورینا کرتی ہو ازدواجی تعلقات پروپرلی ادانہ کرتا ہو شہر ایمپورٹنٹ ہو یعنی نامرد ہو اور ازدواجی تعلقات ادا کرنے کے قابل نہ ہو اس صورت میں بھی بیوی خولہ کا دعویٰ دائر کر سکتی ہے اس کے علاوہ ایک اور گراؤنڈ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر شہر چار سال سے زائد عرصہ سے لا پتا ہو اس صورت میں بھی شہر اس بنیاد پہ فیملی کورٹ سے رجوع کر سکتی ہے اور ڈگری خولہ کی حاصل کر سکتی ہے دوستو اس پر میں آپ کو یہ وضاحت کر دوں محمد اللہ میں جو بیان کیا گیا ہے اس کے مطابق اگر شہر کے لا پتا ہونے کی بنیاد پر خولہ کے ڈگری جاری ہوتی ہے تو وہ ڈگری چھے ماہ تک غیر محصر نہیں ہوگی وہ چھے ماہ بعد محصر ہوگی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ چھے ماہ کے عرصہ کے اندر اگر شہر واپس آ جاتا ہے اور عدالت سے رجوع کر کے عدالت میں وہ پیش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمام اپنی ذمہ داریاں ادا کر دوں گا اور عدالت کو سیٹسپائی کر دے مطمئن کر دے تو پھر وہ ڈگری عدالت فوری ختم کر دے گی اور عدالت پر یہ پابندی ہوتی ہے کہ وہ لازمی ایسے ڈگری کو ختم کر دے لیکن اگر شہر عدالت کو مطمئن نہ کر پائے تو اس صورت میں جو ڈگری سادر ہو چکے ہوتی ہے وہ فائنل ہو جاتی ہے آفتر سکس منٹ چھ ماہ بعد وہ فائنل ہو جائے گی اسی طرح اطلاق کی ایک اور قسم بھی ہے جو کہ دفعہ تین سو اٹھارہ محمد اللہ میں بیان کی گئی ہے وہ ہے زہار زہار یہ ہوتا ہے کہ خامد اپنی بیوی کو اپنی ماں بہن یا مقدس رشتوں سے تشبیح دے دیں یعنی کہہ دیں اپنی بیوی کو کہ جی تم میرے ماں جیسی ہو بہن جیسی ہو اس قسم کی تب بھی اطلاق ہو جائے گی لیکن اس کے لئے بھی عدالت سے ڈیکلیریشن لینا ہوگی اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے اس کا کہ عورت خلا کی دگری کے لئے عدالت سے رجوع کرے گی اس میں بیان کرے گی کہ جی شوہر نے مجھے اپنی ماں بہن سے تشبیح دی اور اس کو ثابت کرے گی کورٹ میں جا کر اور اس صورت میں عدالت خلا کی دگری سادر کر دے گی تو دوستو میں نے اپنی طرح سے بڑا مفصل بیان کیا ہے اطلاق کے موضوع کو اگر اس میں کوئی ابحام ہو کوئی کمی رہ گئی ہو تو آپ کائنلی میسج کر کے اس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر ہو سکا اس پہ مزید کو پروگرام کرنا پڑا تو انشاءاللہ مزید پروگرام بھی کیا جائے گا تو میری آئندہ آنے والی ویڈیو تک کے لئے آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے اور آخر میں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ابھی تک اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنلی اس کو سبسکرائب کریں اس کو لائک بھی کریں اگر آپ ٹک ٹاک یا انسٹاگرام پہ ہیں اس کو فالو بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے نالیج میں اضافہ ہو سکے دوستو میرے آئندہ آنے والی ویڈیو تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھئے تب تک کے لئے اللہ حافظ